hi guys subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates constitution of pakistan article number 18 18 article کے اندر لکھا گیا ہے کہ اقلیتیں جو ریاست پاکستان کے اندر رہتی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اقلیتیں بستی ہیں ان اقلیتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی رسومات کے اندر مذہبی رسومات کے اندر شراب استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اسی آرٹیکل کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں پڑھیں تو وہاں پر ایک اور کہ غیر مسلمانوں کو شراب بنانے اور اس کی فروخت کرنے کی آئینی طور پر مکمل آزادی ہے اور ان پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر اقلیتوں کو شراب فروشی کی شراب نوشی کی اور شراب بنانے کی اجازت ہے اور یہ آئین اجازت دیتا ہے اور constitution of Pakistan اس بات کی اجازت دیتا ہے تو جناب جب یہ announcement کی گئی کہ آپ ناکوں کے اوپر سے جب پولیس چیک کرتی ہے کہ کوئی شراب تو یہاں سے نہیں لے کر جا رہا کوئی ڈرنگ تو نہیں ہے تو اس وقت یہ کہا گیا بھی دو دن پہلے ہی کہ جناب آپ وہاں سے انہیں چھوڑ دیں جو چرس اور شراب لے کر جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے انہوں نے خاص طور پر کہا کہ جو بھی شراب ایک بوتل شراب لے کر جا رہا ہو یا چرس لے کر جا رہا ہو اس کے خلاف مقدمہ دل نہ کیا جائے یہ تمام کے تمام تحریری احکامات جو ہیں جو اے آئی جی آپریشنز کے دستگیتوں سے جاری ہوئے تمام ناکہ جات سے وجود اہلکاروں کو پہنچا دیا گئے ہیں ٹھیک ہے آسیم علیدانہ بہت شکریہ تفصیل کے لیے بتا رہے ہیں ہمیں کہ تبدیل ہی کس طرح سے آ رہی ہے سو موٹوں سے کھلی چھٹی تک اسلامباد میں ثابت چیف جسٹس نے شراب کی ایک بوتل پر سو موٹو لیا تھا کوتوال شہر نے اس پر کھلی چھٹی دے دی ہے شراب کی ایک بوتل پر سو موٹو لیا تھا کوتوال شہر نے اس پر کھلی چھٹی شراب اور چرس رکھنے والوں سے چشم پوشی کی ہدایت بھی کی گئی ہے جبکہ شراب کی ایک بوتل لے جانے والوں کیلئے تو کھلی چھوٹی دے دی گئی ہے جلکل یہاں پر ہم آپ کو یہ بڑی خبر دے رہی ہیں جو انتہائی بری خبر ہے جتنے سمائین مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو ایک مختصر سا جرنل اوورویو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بڑی اقلیتیں ہیں ان میں جو سب سے سریں فرشت آتی ہے سٹیٹکل سٹیٹکس کے مطابق یا شماریات کے مطابق ہندووں کو تھوڑا سا اوپر درجہ ملا ہے اور کرسٹین اس کو نیچے لیکن ہم کلیم کرتے ہیں بطور کرسٹین کہ ہماری اقلیت جو ہے ہم جو ہے وہ نمبرز میں بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد ہندو برادری آتی ہے اس کے بعد سکھ برادری آتی ہے پارسی ہے احمدی ہیں تو یہ احمدی بھی اقلیت کے اندر ہی گنے جا رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے اقلیتیں ہیں تو آئیے آج میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کی مقدس کتابیں جو ہیں تو اقلیتوں میں سے جیسے میں نے آپ سے کہا ہندو جو ہے وہ بڑی اقلیت ہے تو ہندووں کی جو مقدس کتاب ہے مہا بھارت مہا بھارت کے اندر بشیم جی سے ایک روایت ہے بشیم جی اپنے چیلوں کو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو برہمن جو برہمن شراب کی بو سونگے وہ تین یوم تک گرم پانی اور تین یوم تک گرم دود اور تین یوم صرف ہوا کھا کے بسر کرے تو پاک ہو جائے گا تو جناب یہاں تو شراب کی اتنی ممانت ہے کہ شراب کی اگر بو سونگی جائے سمیل کی جائے الکوہلک سمیل اگر آپ کو آتی ہے تو ہندو دھرم کے مطابق ہندو ریلیجن کے مطابق آپ ناپاک ہیں اور تین دن آپ کیا کریں گے تین دن آپ گرم پانی پیئیں گے تین دن آپ دودھ پیئیں گے اور تین دن صرف ہوا کھائیں گے یعنی کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو نو دنوں کا یہ پراسچت ہے نو دنوں کے اندر آپ نے موافی مانگنی ہے اور اس طرح اپنی بوڈی کو ریسٹور کرنا ہے صرف سمیل لینے سے اور یہ مہا بھارت کے اندر ہے یہ ہندووں کی مقدس کتاب مہا بھارت کے اندر بشیم جی فرماتے ہیں اور پھر آگے چل کر بشیم جی اور فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شراب کا اگر ایک کترہ بدن پر پڑ جائے تو جب تک وہ کٹ کے جانوروں کے آگے نہ ڈالا جائے بدن پاک نہیں ہو سکتا دوبارہ سنیے گا گور سے اور یہ مہا بھارت کے اندر مدرج ہے اور میرے پاس اوریجنل منوسکرپ پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے دیکھنے میں انہیں دکھا بھی سکتا ہوں انہیں پڑھا بھی سکتا ہوں اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہوں اور یہ میں آپ کو جتنے ہماری ہندو برادری ہے جتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس اس بات کو اجاگر کیجئے گا نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ پر بھی الزام ہے اور آپ ہی کی مقدس کتاب مہا بھارت کے اندر فرمان ہے اگر شراب کا اگر ایک کترہ بدن پر پڑ جائے تو جب تک وہ کٹ کے جانوروں کے آگے نہ ڈالا جائے بدن پاک نہیں ہو سکتا شراب بھی نروان نجات حاصل نہیں کر سکتا نشہ کرنے والا اکل کھو بیٹھتا ہے یا اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑتا ہے یہ راگوید جو ہے یہ مقدس کتاب ہندووں ہی کی ہے تو یہ راگوید سے میں نے بات کی ہے کہ راگوید یہ کہتی ہے کہ شراب بھی جو ہے وہ جب تک اپنے بدن کا حصہ کٹے گا جس جہاں پر شراب بھی نہیں بلکہ جس کے اوپر شراب کا کترہ گم جائے تو وہ بدن کا حصہ کٹ ڈالے یہ راگوید کہتی ہے اب مہا بھارت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نو دن تک وہ بندہ ناپاک رہے گا اور بو سونگنے والا راگوید یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر شراب کا کترہ آپ کے بدن پر گر گیا بدن کو کٹ ڈالو اس حصے کو اور پھر منوس مارتی ایک ان کی مقدس کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے شراب ایک غزالت ہے چنانچہ کسی مذہبی رہنما کسی حکمران یا کسی بھی عام آدمی کو شراب نہیں پینی چاہیے تو یہ تو تھا جناب ہندو مذہب کی باقی تو ہندو برادری جو ہے آج بہت سے ہمارے سابقہ اور مجودہ بہت سے پارلیمنٹی لیڈر ہیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو میں آپ کو اپنے ہندو برادری کو جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں ہندو لیڈرز کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ پلیز پلیز خدارہ اپنی مقدس کتابوں کا ریفرنس کوٹ کیجئے گا اور اسیمبلیز کے اندر ایمانوں کے اندر لوگوں کو بتائیے گا کہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ شرابی جو ہے وہ نرگی ہے وہ نرگ میں جائے گا وہ سورگ میں نہیں جائے گا تو پلیز اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پارسی مذہب جو مقدس کتابے ہیں پارسی مذہب کے اندر آہورہ نہ پارسی مذہب کے اندر شرابی آہورہ من دیوتا یعنی شیطان کا سچا جان نشین ہے جو شرابی ہے وہ شیطان کا سچا جان نشین ہے تو یہ پارسی مذہب کے اندر بات ہے اور پھر جب پارسیوں سے آگے ہم تھوڑا سا بھڑتے ہیں تو جو میں نے پتایا کہ ایک بڑی اقلیت جو ہے وہ ہمارے سکھ برادری کی بھی ہے تو سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی بڑی اقلیت ہے تو ان کی مقدس کتاب شری گرو گرند صاحب صفحہ نمبر پانچ سو چوون میں نوٹ کر لیجئے گا شری گرو گرند صاحب سے یہ میں حوالہ دے رہا ہوں اور شری گرو گرند صاحب جو ہے یہ جو سکھوں کی سکھ بھائیوں کی مقدس کتاب ہے جس پر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے تو جناب جو سکھ بھائی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں میں ان کے لیے یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں اور سکھ اور سکھ برادری کے لیے یہ حوالہ میں شری گرو گرند صاحب سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں سو شری گرو گرند صاحب کے اندر لکھا ہے شری گرو گرند صاحب ہمیں شراب نوشی سے منع فرماتا ہے شراب پینے سے گرو نانک صاحب فرماتے ہیں یہاں درہ سنو لیجئے گوھر سے شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے پہلی بات گرو نانک صاحب فرماتے ہیں شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور انسان اہمکانہ حرکات کرتا ہے شراب پینے والا اپنے اور دوسروں میں امتیاز نہیں کر سکتا وہ اپنے مالک اور آقا کے میار سے گر جاتا ہے یعنی واہ گرو کے وہ میار سے ہی گر جاتا ہے شراب بھی واہ گرو کے میار سے گر جاتا ہے تو یہ ہے شری گرو گرند صاحب صفحہ نمبر پانچ سو چوون اور پھر شری گرو گرند صاحب کے اندر ایک اور ریفرنس ہے اور یہ تین سو تریپن پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے اور لوگ جنسی لطف کی وجہ سے دھوکہ کھا کر جنسی لطف کی آزمائشوں میں پڑتے ہیں اور شراب استعمال کرتے ہیں یہ غلط ہوتے ہیں تو اب یہ شری گرو گرند صاحب کے اندر جناب حضرت بابا گرو نانک پویتر پویتر گرند کے انحصار فرما رہے ہیں تو اب ہندو برادری کے لیے بہت سمپل یہ بات ہے تو اب ہندو مذہب کے اندر بھی شراب جائز نہیں ہے نہ سکھوں کے اندر جائز ہے نہ پارسیوں کے اندر جائز ہے تو ان تین بڑے مذہب کے اندر تو شراب جائز ہی نہیں ہے تو ہم بات کرتے ہیں مسیحت کی تو اب جو مسیحت کی جب بات ہم کرتے ہیں تو مسیحت کی بھی بڑی ایک اقلیت ہے تو مسیحی مذہب کی جو ہے ان کی مقدس کتابوں میں یعنی ہماری مقدس کتابوں میں تورات میں زبور میں صاحب علمبیاء میں انجیل منورہ میں واضح طور پر اس کا نچوڑ یہ ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو شراب پیتا ہے تو خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہے تو اب یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تو اب آئندہ دنوں کے اندر دوبارہ یہی مسئلہ اٹھے گا کہ جناب ہم دو اقلیتوں کے لیے کر رہے ہیں یہ تو اقلیتی برادری کے لیے ہے میں حدست بدستہ چرچ اپنڈی کوس کا پاسبان ہوتے ہوئے اور کرسچیلٹی کو یہاں ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا پاکستان کی حکومت سے گزارش کروں گا کہ جناب اس آئین کو ریویو کیجئے گا اس کا ریویو کیجئے گا اور اس کے اوپر مل کر کوئی فیصلہ کیجئے گا کیوں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے اس کے اس چھے ریویو بہت اکٹھا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر تو یہ اقلیتوں کا کاروبار ہے اگر یہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں استعمال کرتی ہے تو اتنی بڑی بڑی بروریز کیوں ہر روز لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس وہ سارے ایویڈنس موجود ہے اس کتاب کے اندر وہ سارے ایویڈنس موجود ہے کہ کتنے کتنے ہزار پرمنٹ بنائے گئے ہیں کتنے کتنے ہزار کس کس صوبے کے اندر پرمنٹ ہے کتنی بیوریز کے اندر سے کتنی بوٹلز ڈیلی نکلتی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے خدارہ اس بات کو جانئے کہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں کوئی شراب استعمال نہیں کرتی نہ کسی کرسچن مذہب کے اندر جائز ہے نہ ہندووں کے اندر جائز ہے نہ پارسیوں کے اندر جائز ہے نہ سکھ مذہب کے اندر مذہب کے اندر جائز ہے تو کسی مذہب نے اجازت نہیں دی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن کی تعلیم کے آئین مطابق ہے کہ یہ عم الخباس ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو جناب اگر یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو ریوینیو جو اکٹھا اس کا کیا جاتا ہے اس کو گومٹ جو ہے اکٹھا کر کے ہمیں کھراتی ہے اس کا ریوینیو اس کو قومی بجٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اس پیسے کو اور یہ کمائی کس سے ہے کمائی یہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اقلیتوں کا یہ کاروبار ہے تو اقلیت بچاری جو ہے یا مسیحی جو ہے جب بھی کوئی بڑی بات ہوتی ہے میں پچھلے دنوں میں اپنے چرچ سے باہر جا رہا تھا میں نے اوبر گاڑی لی اور اوبر کے اندر بیٹھا اور میں نے اپنے پاسٹر صاحب سے کہا ایک بوٹل پانی مجھے دے دیجئے گا ایک ڈرائیور کو دے دیجئے گا تو ڈرائیور صاحب نے ایک بڑی بڑا عجیب کومنٹ کیا ڈرائیور صاحب کہتے ہیں جناب آپ کے پاس پانی دوسرا نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب کہتا آپ چرچ سے نکلے ہیں پانی دوسرا نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ حالات ہیں مصبی رہنماؤں کو اس نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے ہمارے عبادیوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری بائبل کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری مقدس کتاب کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جہاں کرسچن لفظ آ جاتا ہے وہیں یہ کہتے ہیں کہ شراب تو ان کی ہے ان کی مذہب میں جائز ہے تو جناب ہم چیلنج کرتے ہیں میں پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتا ہوں کہ بائبل شراب کی ممانت کرتی ہے بائبل شراب کی اجازت نہیں دیتی شرابی کو آسمان کی بادشاہت کا وارث نہیں قرار دیتی نہیں قرار دیتی ہاں یہ الزام ہم پر ضرور لگایا گیا اور اس الزام کا فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان پورا اٹھا رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا حکومتیں بہت سے ہی آئیں ہیں اس آئین میں آج تک کوئی بات نہیں کی گئی کیونکہ اس آئین کا فائدہ جو مجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے اور ہماری نسلیں رسوائی کی زندگی گزار رہی ہیں اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں اگر آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کی تظلیل نہ کریں پلیز بائبل مقدس کی تظلیل نہ کریں جب آپ کہتے ہیں نا اقلیتیں اپنی مقدس رسومات میں مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر دیا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں اور میں نے اس کو سند بنایا جناب پرائیم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی موجودگی میں تمام بشب صاحب کی سہبان کی موجودگی میں اس کو سند بنایا کہ جناب ایک بشب بھی کہہ دے تو کسی بشب نے ایک لفظ تک نہیں کہا کہ ہاں یہ ضرور کہا کہ جناب ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے نجائز ہے یہ جائز نہیں ہے ہم نہ تو اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں نہ اس کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں نہ اسی ہم پینا چاہتے ہیں تو جناب آپ اس کاروبار کو بھی خود سنبھالیے ہاں اگر آپ نے پاکستان کے اندر اس کو کرنا ہے اس کام کو تو پلیز اس کو کسی اور رنگ سے کریں ہمارے مذہبی کتابوں کو استعمال نہ کریں نہ کریں نہ کریں بائبل کو مس یوز نہ کریں میں آپ نے ریکویسٹ کروں گا اور جتنی آڈینز ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو ضرور باقی لوگوں تک پنچائیں تاکہ یہ تحریک ایک بن جائے اور ہم حکومت وقت سے کہہ سکے کہ پلیز یہ ایلیگیشن اٹھائیں اس کے اندر کچھ اور کام کریں اور شراب اگر آپ نے پلانی ہے تو پلائیں جسے مرضی بیچے جیسے مرضی آپ نے کہا دیا موروں کے اوپر نہ روکیں ناکوں کے اوپر نہ روکیں جس طرح مرضی اس کو لے جائیں تو ہمیں اس سے کیا سروکار آپ حکومت وقت میں بیٹھے آپ اچھے فیصلے کریں گے لیکن آپ یہ ضرور جان لیجئے گا کہ ہماری بائبل اجازت نہیں دیتی ہماری بائبل اجازت نہیں دیتی میں امید کرتا ہوں جتنے میرے سامائی نیسوں کا سن رہے ہیں پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگ سچائی سے واقف ہو سکے تینکیو ویری مچ گوڑ بیسیو